اردو دنیا کے ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدیب شاہ باش کپتان وزرعظم عمران خان چھا گئے پاکستان کو دنیا میں سرخرو کر دیا پاکستر زمین کی دنیا بھر میں عزت وہ کام کر دیا جو سپر پاور امریکہ بھی نہ کر پایا پندرہ طاقتور ملکوں کے سربراہان کا پاکستان سے رابطہ کیا پاکستان کے سارے کرزیں ماف ہونے جا رہے ہیں زبردست خبر سامنے آگئی ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے شروع سے اب تک کونسی بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور کونسے ایسے کام کیے ہیں جو آج تک کسی حکومت نے نہیں کیے تمام تر حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو میں آگے مرنے سے پہلے لازرین اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں گھنٹی کے بڈن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں ناظرین پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کو اگست دوہزار اکیس میں ملک کا اقتدار سنبھالے ہوئے تین سال مکمل ہو جائیں گے ان تین سالوں میں جہاں حکومت کو متعدد نشیب و فراز، تنازات اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا وہیں پی ٹی آئی کی حکومت نے کچھ ایسے پروگرامز اور منصوبوں کا آغاز اور سنگے بنیاد بھی رکھا جو ملک کی 71 سالہ تاریخ میں ممکن نہیں ہو سکا تھا اس کے علاوہ پاکستان نے عالمی میدان میں بھی کئی بڑی کامیابیاں اپنے نام کی ہیں کئی ملکوں سے اپنے تعلقات کو بہتر کر کے پاکستان کی دنیا بھر میں اپنے شناخت کو مزید مضبوط بنایا ہے ان ممالک میں امریکہ، روس، چین، ایران سمیں دیگر طاقتور ممالک بھی شامل ہیں جبکہ وزیراعظم عمران خان نے حلف اٹھانے کے بعد سے اب تک جن منصوبوں اور پروگرامز کا سنگے بنیاد رکھا ناظرین کسی بھی سیاسی جماعت یا تحریک کے کچھ منصوبے ہوتے ہیں جو ان کی پہچان یا منشور کہلاتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ عوام میں خود کو دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں اس ویڈیو میں آج پی ٹی آئی حکومت کے شاندار منصوبوں اور کامیابیوں کا ذکر کیا گیا ہے دیامیر بھاشا ڈائم تو ناظرین یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جسے بنانے کے دعوے تو کئی حکومتوں نے کیے کئی حکومتوں نے تو اس کے لیے باقاعدہ کوششیں بھی کی مگر اس پر باقاعدہ عملی کام جس حکومتیں شروع کروایا ہے وہ وزیراعظم عمران خان ہی ہیں اور یہ پی ٹی آئی حکومت کی بڑی کامیابی ہیں ناظرین گیارہ مائی دوہزار بیس کو پاکستان تحریک انصاف کی وفا کی حکومت نے دیامیر بھاشا ڈائم کی تعمیر کے آغاز کا اعلان کیا تھا وزیراعظم کے معاون خصوصی براہ اطلاعات و سابق ڈی جی آئی ویس پی آر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آسیم سلیم باجوانے سماجی رابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج دیامیر بھاشا ڈائم کی تعمیر شروع کرنے کا اعلان پاکستان کی تمام نسلوں کے لیے تاریخی خبر ہے اور یہ ہماری معاشد کے لیے بھی بہترین ثابت ہوگا انہوں نے بتایا تھا کہ ڈائم کی تعمیر سے سولہ ہزار پانسو ملازمتیں اور چار ہزار پانسو میگا وارٹ من بجلی بھی پیدا ہوگی اور منصوبے سے بارہ لاکھ ایکڑ زرائی ارازی بھی سراب ہوگی زبکہ تربیلہ ڈائم کی زندگی پینتیس برس بڑھ جائے گی بعد ازام پندرہ جولائی دوہزار بیس کو وزیراعظم عمران کھان نے گلگت بلتستان کے دورے کے دوران دیامیر بھاشا ڈائم سائٹ کا معاینہ کیا تھا اور انہیں متعلقہ حکام کی جانب سے مذکورہ منصوبے پر ہونے والی پیش رفت سے متعلق بریفنگ دی گئی تھی چلاس میں دیامیر بھاشا ڈائم کے دورے کے بعد عوام اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈائم بنانے کا فیصلہ کیا ہے دیامیر بھاشا ڈائم ہمارے ملک کا سب سے بڑا ڈائم ہوگا اور سمجھ لیں کہ یہ تیسرا بڑا ڈائم ہے محمد ڈائم کا سنگے بنیاد رکھنے کا سہرہ بھی وزیراعظم عمران کھان کے سنگ جاتا ہے دو ماہی دوہزار انیس کو وزیراعظم عمران کھان اور سابق چیف جسٹس میاں ساکب نصار نے خیبر بختو خان میں ادرہ سواد پر محمد ڈائم ہائیڈرو پاور منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا تھا ڈائم کی خصوصیات کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ محمد ڈائم کی تعمیر سے یومیاں آٹھ سو میگا وارٹ اور سالانہ آٹھائی سو باسٹھ گیگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی اور اس پر تین ارب ڈالر لاغت آئے گی جبکہ اس کی تعمیر سال دوہزار چوبیس میں مکمل ہوگی اس ڈائم میں بارہ لاکھ ترانوے ہزار اکڑ فٹ پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی اور اس آبی زخیرے سے سولہ ہزار سات سو سنتیس اکڑ رکباز سے راب کیا جا سکے گا اس کے ساتھ مسکورہ ڈائم کی تعمیر سے سلاب کے باعث ہونے والے نقصانات پر کابو پانے میں بھی مدد ملے گی عمران کھان کی حکومت نے ان تین سالوں میں ایک نیا شہر آباد کرنے کا بھی اعلان کیا ہے جسے راوی عرب ڈیویلپمنٹ کا نام دیا گیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق مسکورہ منصوبہ درائے راوی کے قریب ایک نیا مارڈرن شہر آباد کرنے سے متعلق ہے منصوبے کے مطابق دریا میں صاف پانی کا اخراج کیا جائے گا اور اس کے قریب بنایا جانے والے مارڈرن شہر میں موجودہ دور کی تمام سہولیات میسر ہوں گی وزرعظم عمران کھان نے سات اگست دوہزار بیس کو راوی اربن ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پچاس خرب روپے کا منصوبہ ہے اس کے لیے سرمایہ کاروں کو لے کر آئیں گے جبکہ اس پروجیکٹ کے تحت ساٹھ لاکھ درخت بھی لگائے جائیں گے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اب ضرورت ہے کہ نئے شہر آباد کیے جائیں راوی پروجیکٹ لاہور کو بچانے کے لیے اہم ہے کیونکہ یہاں بغیر پانی کے مسائل پیدا ہوں گے جنوری دوہزار بیس میں وزرعظم عمران کھان نے ہنر فرہام کرنے کے لیے ملک کے سب سے بڑے پرگرام ہنرمند جوان کا افتتاح کیا تھا پرگرام کے افتتاح کے موقع پر جہاں انہوں نے پرگرام کے بارے میں بات کی تھی اور نوجوانوں کو ملکا قیمدی اساسہ قرار دیا تھا وہی انہوں نے واضح کیا تھا کہ دنیا میں دوسری سب سے بڑی نوجوان آبادی ہماری ہے پرگرام کے افتتاح کے موقع پر جہاں انہوں نے پرگرام کے بارے میں بات کی تھی اور نوجوانوں کو ملکا قیمدی اساسہ قرار دیا تھا تو وہی انہوں نے واضح کیا تھا کہ دنیا میں دوسری سب سے بڑی نوجوان آبادی ہماری ہے اگر ہم انہیں نوجوانوں کو صحیح تعلیم اور ہنر دے سکیں تو یہی اس ملک کو سپر پاور بنا سکتے ہیں ناظرین احساس پروگرام بھی پی ٹی آئی کا بہترین منصوبہ ہے اور وزیراعظم عمران کھان کا بحثیت لیڈر ان کے وین کا حصہ ہے احساس وزیراعظم عمران کھان اور پاکستان تحریک انصاف کا بطول جماعت اور حکومت فلاکشپ پروگرام ہے جس میں ان کے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل اور اصلاحات کے لیے امنی اقدامات تجاویز اور اس کو امنی شکل دینے کے لیے راستہ بتایا گیا ہے اس پروگرام میں گربت کے خاتمیں گریبوں کا احساس، صحت تعلیم کا احساس، اداروں کی مضبوطی اور مساوات جیسے عوام اصلاحات اور اقدامات شامل ہیں وزیراعظم نے بے گھر افراد کچھ حد دینے کے لیے بڑے شہروں میں مختلف پروگامات پر شلٹر ہوم بھی بنائے اور یہ منصوبہ بھی غریب عوام کے لیے اپنی مثال آپ ہیں اس کے علاوہ جو دیگر بہترین منصوبے ہیں ان میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام، سرسبز پاکستان، انصاف، صحت کارڈ، احساس، سیلانی لنگر، کامیاب زوان پروگرام بھی ڈیجیٹل پاکستان موین پروگرام اور ٹیکنالوجی پارک سامیت دیگر پروگرام شامل ہیں اس کے علاوہ پی ٹی آئی حکومت نے سیاحت کے شعبے میں بھی خاطر خواہ اقدامات کے دعوے کیے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان ٹوریزم ڈیویلوپنٹ کارپوریشن کے تحت نیشنل کوارڈینیشن بورٹ تشکیل دیا گیا ہے جس کا مقصد ملک میں سیاحت کو فروغ دینا ہے ناظرین اب یہاں ہم جس پروگرام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی شاندار پروگرام ہے جس نے پاکستان کو نہ صرف دنیا بھر میں سرخ روک کیا ہے پلکہ پاکستان ایک بڑے آغمی ایونٹ کی میزوانی بھی مل گئی ہے جس میں پندرہ ممالک سربراہان بھی پاکستانیوں کی خدمت کا اطراف کریں گے ناظرین موجودہ حکومت محولیات سے متعلق اقدامات کو روزے اول سے ہی اہمیت دی ہے جس کا اطراف عالمی سطح پر بھیک کیا گیا ہے عالمی داروں نے حکومت پاکستان کے جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کے باعث عالمی یوم محولیات کی میزوانی پاکستان کو دے دی ہے پاکستان کو یہ اعزاز تاریخ میں پہلی بار حاصل ہوا ہے ناظرین آج کا دن پاکستان کے لیے ایک تاریخ ہی دن ہے جس میں پاکستان عالمی یوم محولیات یعنی ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی میزوانی کر رہا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی میزوانی ملی ہے اس حوالے سے تقریب اسلام آباد میں منقید کی جا رہی ہے جس میں دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے نمائندے شریک ہیں جبکہ دنیا کے پندرہ بڑے ملکوں نے پاکستانیوں کے لیے اپنے پیغامات بھی بیجے ہیں جس میں چینی صدر شی جن پنگ ورطانوی وزیراعظم بورس جانسن روسی صدر پیوٹن سمیت دیگر عالمی رہنماؤں کے پیغامات شامل ہیں جبکہ عالمی میڈیا کی نظریں آج پاکستان کی جانب ہیں اور پاکستان کی طرف سے دنیا بھر کو ایک پیغام دیا جائے گا ناظرین اس حوالے سے وزیراعظم عبران خان کا کہنا ہے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس عالمی کامیابی پر دنیا سے اپنے کرزیں بھی معاف کروا سکتا ہے وزیراعظم کے مومن خصوصی برائے وزارت موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے کہا کہ پاکستان نے محولیاتی خدمات کے بدلے کرزوں کی معافی کا جو منصوبہ بنایا ہے اسے عالمی صدا پر پذیرائی حاصل ہے اور اس زمان میں ہماری کئی ممالک سے بات چیئے چل رہی ہے اور مصبت پیش رفت ہوئی ہے نئے آنے والی ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ٹک ضرور کریں ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور ووٹس اپ گروپس میں بھی شیئر کرنے